بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی مسکت کے سلطلے میں ایک گفتگو ہے اس کو انہوں نے نقل کیا اور ان کی غلطی کو ذکر کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسکت معتبرہ کی معارفت کے لیے کسی ذاتے کا انہوں نے انکار کیا اور یہ کہا جیسے ان کی عبادت آگے آ رہی ہے ان الغذر من ضرورت وحاجت ومشکت المعتبر للترخص والتخفیف ليس له زابط معین وليس بداخل تحت قانون اصلي فہو راجع إلى تقدیر المشکت والحرج الذي يحصل للمكلف وإلى اجتهاده بحسب طاقته الخاصة وإيمان لہی وورحی رخصت اور آسانی کے لیے معتبر ذو ذرہ شریف ضرورت حاجت اور مشکت ان کا کوئی متعین ذابطہ نہیں ہے بلکہ اس کا انہتار مکلب کو پہنچنے والے حرج اور مشکت اور اسی طرح اپنی استطاعت ایمان اور تقوی کے اعتبار سے اس کے اتحاد پر ہے پچھلے صفات میں ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ امام شاطیر رحمت اللہ نے ان قواعد کے ذریعے مشکت کے مظاہر اور انجام پر تفصیلی بحث کرنے کے ساتھ تیسیر کا سبب بننے والے اور نہ بننے والی مشکتیں جو ہیں ان کو منذبت کیا ہے لیکن افسوس کی بات ہے حیرت کی بات ہے کہ شرعی رخصتوں کو اپنا موضوع بنانے والے بعد محققین کی نگاہوں سے سری قواعد اجل ہو گئے انہی میں سے ایک محقق کی عبارت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور جس کی تشریح کی کہ رخصت اور تیسیر کے لیے یہ غرورت حضر وغیرہ کا کوئی متعین ذابطہ نہیں ہے بلکہ ان کا انحصار انہوں نے مقلب کو پہنچنے والے حرج اور مشکت اور اپنی استطاعت ایمان تقویٰ کی اعتبار سے اس کے استحاد پر رکھا ہے کیلانی صاحب اس قسم کے لکھنے والوں کو یہ کہنا ہے کہ امام شادی رحمت اللہ علیہ نے اتنی تفصیلی طور پر اپنی باتیں ذکر کی ہے البتہ کیلانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسنن جن کے نزیق مشکت کے ہر ذاقتے اور قید سے آزاد رہتے ہوئے حکم شری کا انحصار مقلب کے اپنے ذاتی استحاد کے مطابق کسی فعل کے مشکت ہونے یا نہ ہونے پر جو کیا ہے یہ بات جہاں خواہش نفس کی پیروی کا دروازہ کھولتی ہے وہیں حکام شریعہ میں زبردست تاہی استعراب کا باعث بھی بنے گی اس لئے کہ مقلبین کے ایک تعداد غیر مشکت کو بھی مشکت کہنے لگے گی یہ پریشانی کیوں ہائی اس مسننف کو اس کے مطالق اعلانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل امام شادی رحمت اللہ علی کی کتاب المعافقات اس کی پہلی جلدہ میں امام شادی رحمت اللہ علی نے کچھ گفتگو کی ہے لیکن دوسری جلدہ کے اندر آپ نے مشکت کی موتاد غیر موتاد موتبر غیر موتبر وغیرہ کی جو شرطیں اور دیگر فقہائی کے نام کے بھی جو آرہ ذکر کی ہے اس کی روشنی کے اندر امام شادی رحمت اللہ علی کی عبارت پہلی جلدہ میں جو ہے وہ اور ہے اور دوسری جلدہ میں اور ہے پہلی جلم پڑھنے سے تھوڑا کچھ اشتباہ یہ ہو سکتا ہے جس میں امام شادی رحمت اللہ علی نے ایک بات ذکر کی ہے ان کی اس عبارت کے ظاہر سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام شادی رحمت اللہ علی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تخصیف اور تیسیر کا سبب بننے کے لئے مسرطت کا کوئی متعین ذابطہ یا تعریف ایسی نہیں ہے جو یقتان طور پر سب لوگوں کے اوپر جاری ہوتکے اِنَّا رُخْتَتَ اِزَافِيَةٌ لَا اَسْلِيَةٌ بِمَانَا أَنَّا كُلَّ أَحَدٍ فِي الْأَخْضِ بِهَا فَقِيْهُ النَّفْتَهُ مَا لَمْ يَدِدْ فِيهِ حَدًّا شَرْئِيًا فَيَتَوَقَّفُ إِنْدَهُ اسی بارے سے یہ پتا چلتا ہے کہ تقفیف اور تیسیر کا سبب بننے کے لئے مشقت کا کوئی متعین ذابطہ اور تعریف نہیں ہے جو سب لوگوں پر ایک طریقے سے داری ہو یہ فَلَيْسَ لِلْمَشَقَّتِ الْمُعتَبَرْتِ فِي التقفیفاتِ ذابطٌ مَخْصُوصٌ وَلَا حَدٌ مَحْدُونٌ يَتْتَرِدُ فِي جَمِعِ النَّاس رخصت ایک اضافی چیز ہے کوئی مستقل چیز نہیں ہے یعنی رخصت پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہر شخص خود فقی اور مستحیر ہے ہاں اگر رخصت کے اختیار کرنے میں کسی شرعی حرام چیز کا ارتکاب لازم آئے تو پھر رخصت اختیار نہیں کرے گا تو اِنَّا رُخْصَتَ اِذَاقِيَتٌ یہ وصول یہ خائدہ ذکر کیا امام شاہدی نے موافقات میں اور اسی طریقے سے یہ دوسرا جملہ بھی ان کا میں نے آپ کے سامنے نقل کیا فَلَيْسَ لِلْمَشَقْتِيَ الْمُحْتَبَرْتِي فِي تَخْفِفَاتِ ذَابِطٌ مَقْصُوصٌ ان دونوں قائدوں کو انہوں نے پرہا ہوگا یہ امام شاہدی رحمت اللہ علیہ نے الموافقات کی پہلی جلدہ میں عبارتیں لکھی ہے لیکن دوسری جلدہ کو اسی طریقے سے پرہا جائے تو پتا چلے گا کہ امام شاہدی رحمت اللہ علیہ نے رخصت کا سبب صرف غیر موتاد غیر معلوم مشقتیں ہی بتلایا اسی طرح امام شاہدی رحمت اللہ علیہ نے غیر موتاد مشقتوں کے مختلف مظاہر اسباب اور ان کے نتائج کو بھی ذکرے کیا اور اس پر ہم ابھی گفتگو کر چکے اس لئے گویا جن حضرات نے مشقت کے سلسلے کے اندر ضرورت اور حاجت کے سلسلے کے اندر کسی معین ذاقتی کا انکار کیا انہوں نے امام شاہدی رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت کو بنیاد بنایا ہوگا اس عبارت کی رشنی میں گویا انہوں نے جلدے اول کو تو پرہا ہے امام شاہدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کی جلدے ثانی جس کے اندر آپ نے مشقت موتبرہ جسے سلسلے بھی یہ تفصیلی خوائد ذکرے کیے اور اس کے زمدہ کے اندر بہت ساری مثالیں بھی پیش کی جو آپ سن چکے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی مصنف کی کسی ایک عادی عبارت کو لے لینا اور اس کے پورے ماہتل کو نہ سمجھنا امام شاہدی رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا حاصل یہ ہوگا کہ مشقت افراد کے اعتبار سے بدلتی ہے اشخاص کے اعتبار سے بدلتی ہے حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے اس کا مستقل کوئی ذاقتہ نہیں ہے یہاں تک تو بات اپنی جگہ پر منوزین صحیح ہے لیکن آگے اس کے بعد امام شاہدی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا اور کیلانی صاحب نے دیگر علماء ایز ابن عبدالسلام قرافی مقری اس قسم کے اور بھی دوسرے علماء ای کرام کی عبارتوں کو ذکر کر کے مثالوں کو ذکر کر کے بتلایا کہ اگر تھی ظاہری اعتبار سے مشقت کے سلسلے کا کوئی معاین ذابطہ نہیں ہے لیکن علماء ای کرام نے محنتیں کی کوششیں کی اور اس کو ذابطے میں لا تر کتاب و سنت کی روشنی میں اور اسی طریقے سے فقہائی کرام کی مثالوں کی روشنی میں اس کو ثابت کیا تو یہ تو اپنی جگہ پر حیثی سے ضرورت کے متعلق احسن الفتاوہ میں مفتی رشید حمد صاحب نے لکھا کہ ضرورت کا کوئی تھرموں مکر نہیں ہے تو یقینا نہیں ہے لیکن یہ تھرموں مکر علماء ای کرام نے متعین کرنے کی کوشش کی حضرت مولانا رشید حمد جنگی رحمت اللہ نے کچھ بھی کئی مسائل کے اندر احسن الفتاوہ میں ضرورت کے فیش نظر کچھ ذاکتے بھی متعین کیے فتاوہ کے زمد کے اندر اور جس جس مسئلے میں جو جو آیا فلوں کی بے وغیرہ کے مسئلے میں آپ نے ذکر فرمایا اور بھی دوسرے فتاوہ میں آپ کے موجود ہے تو کسی مستحید کا یہ کہنا کہ اس کے لئے کوئی ذاکتہ متعین نہیں ہے یہ ایک اعتبار سے کہنا ہے اور ذاکتے ہیں ان کی ریائت کر کے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ اقرب الالسواب اقرب الالکتابی و سننہ پہنچ پائیں گے اس لئے من وزہن تو بات داکتر عبدالکریم صاحب نے جو ذکر کی یہ اکنی جگہ پر ہے لیکن ان کو اس کے ساتھ ساتھ آگے عبارت یہ بھی کہنی چاہیے تھی کہ اگر تیمام صاحبی رحمت اللہ علی اور دیگر فقہائی جنام نے یہ بٹلایا کہ اس کے متعین ذاکتے نہیں ہیں لیکن علماء کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں مشقتوں کوئی الگ الگ خیفیات اور احوال کو دیکھ کر اس کے ذاکتے متعین کیے احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصتیں دی مشقتوں کے پیش آنے پر اور جہاں مشقت کے پیش آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نہیں دی کتاب اللہ نے ایسے احکام بھی ذکر کیے جس کے اندر ایک مشقت ایک عمل کے مقابلے میں دوسرے عمل کے اندر مشقت زیادہ ہے جیسے آپ سن چکے ہیں نماز کی مشقت ہے من وزہن وینہا لقبیرتن اللہ علیہ خاصلین قرآن خود فرما رہا ہے لیکن روزے کی مشقت نماز کی مشقت سے زیادہ ہے لیکن نماز کی مشقت دن میں پانچ مرتبہ ہے تسلسل کے ساتھ ہے اور روزہ سال میں ہے تو اس کی مشقت تو زیادہ ہے لیکن شریعت نے خود وہاں آسانی کر دی حضر زندگی میں ایک مرتبہ ہے زکاة دائی فیصد دینی ہے پورے مال کے اندر آپ کو جتنا سو فیصد آپ کے پاس مال ہے اس مال میں سے نفع سمیت آپ کے پاس جو کچھ آیا اس میں سے دائی فیصد آپ کو دینا ہے شریعت اگر آپ کو زیادہ کر دیتی ہے ہر مہینے میں زکاة شریعت واجب کرتی تو یہ مشکل ہوتا تو شریعت نے مشقت تو دی ہے لیکن ہر ایک کے ذابطے متعین ہیں شریعت سے خود پتا کرتا ہے کہ جہاں مشقت زیادہ آئی تو شریعت کی طرف سے وہاں اور کوئی تجسیر اور راحت آئی المشقت تجلب التجسیر فقہہ نے اسی قسم کی مثالوں کے لئے پیش کیا ہے اس لئے کوئی ذابطہ متعین نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی مثالوں کے سلسلے کے اندر بہت زیادہ توسع نہیں ہے اور مثالوں میں توسع اسی لئے نہیں ہے کہ الگ الگ دردے کی مشقت ہوتی ہے پھر بندے کے اپنے ذاتی حوال کے اعتبار سے پھر علاقے کے اعتبار سے بندے کی اپنی قبیت کے اعتبار سے اس لئے ذابطے متعین کرنا تھوڑا دشوار تو تھا لیکن علمائی کے نام نے محنتیں کی ان مثالوں میں غور کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت جہاں ہونے کے باوجود رخصر نہیں دی اور ان مثالوں کو دیکھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کی بنیاد پر سہولتی انعیت فرمائی کتاب اللہ کے آیتوں میں بھی غور کیا یرید اللہ وغیرہ اور اس طرح آحادی سے مبارک آئے اور اسی طریقے سے فقہہ متقدمین کی عبارتوں میں جب ان کی زمانے میں کچھ مسائل پیش آئے تو انہوں نے اس میں تخصیف کیس طریقے سے دی کونسے اصول اور ذابطوں کی روشنی میں اس میں غور و فکر کیا اثر حاضر میں بھی ہمارے مفتی حضرات اور ہمارے آت سے پچاس سال سات سال پہلے کے جو فقہہ اکرام ہیں ان کے سامنے جو مسائل آئے انہوں نے ان میں جو رخصتیں دی اس کے اسباب پر غور کیا جائے اثر حاضر میں بھی جدید مسائل نئے آئے اور علماء اکرام نے اس کے اندر یا تو اتفاقی طور پر یا افثری طور پر کسی مسئلے کے سلسلے کے اندر رخصتیں دی تو ان رخصتوں کے سلسلے میں غور کیا جائے کہ آیا انہوں نے کس لے دیا اس لئے ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی ذابطہ نہیں ہے ذابطے تک پہنچنے کی کوششیں کی گئی مختلف مراحل میں مختلف اعتبارات سے اس لئے امام شاڑپی کی عبارت کا ایک جز نقل کر دینا اور اس سے اپنے اعتبار سے نتائج افضہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے الموافقات کی پہلی جلد میں یہ عبارتیں امام شاڑپی رحمت اللہ نے نقل کی مسئلت نے الرخص الشرقیہ وعثبات وحاب القیاس والے مسئلت دکتر عبدالکریم صاحب نے بھی اس کو نقل کیا لیکن انہوں نے دوسری جلد دیکھی ہوتی اور اس کے اندر امام شاڑپی نے رخصت کا سبب صرف غیر معتاد اور غیر معلوم مشکتیں ہی ہوتی ہے یہ ذکر فرمایا اور اسی طرح امام شاڑپی رحمت اللہ نے نے دوسری جلد میں غیر معتاد مشکتوں کے مظاہر نتائیس پر جیسے بھی آپ سن چکے ہیں گوھر کیا اس کے مظاہر اور نتائیس کے اوپر گفتگو کی اور کہلانی صاحب نے بھی وہ گفتگو ذکر کی اسی کی طرح اشارہ کہلانی صاحب کر رہے ہیں پہلی جلد کی عبارت کو در حقیقت اس وقت تک صحیح نہیں سمجھا جا سکتا جب تک دوسری جلد کی عبارت کو سامنے رکھ کر اس پر غور نہ کیا جائے کسی بھی مصنف کی عبارت بیچ میں سے نکال کر آپ یا کسی ایک موقع پر لکھی ہوئی ایک بات سیاق و سباق سے الگ ہتا کرو گے تو وہی حشر ہوگا جو احمد رضا خان صاحب نے علماء دیون کی عبارتوں میں کیا ہے امام محصوب نے یہ جو کہا کہ معتبر مشکت کا کوئی مقصود ذابطہ ہے مقصود تعریف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت عظم زمانہ اور عامال کے اختلاف کی بنا پر مشکت کا درجہ بدلتا رہتا ہے اس لئے سردی کے چھوٹے دنوں میں سکون کے ساتھ اور معمون علاقے میں کیا گیا ایک اور دن کی مسافت کا سفر قصر اور روزہ چھوڑنے کی اجازت کے سلسلے میں اس کے برخص سفر جیسا نہیں ہو سکتا اس طرح سفر کی مشکتوں کو برداشت کرنے کے کاملکہ بھی مختلف مکلفین میں مختلف ہوتا ہے ایک آدمی حلوق سفر میں رہتا ہے اور ہمارے جیسے یہاں سے دس پندرہ کلومیتر دور کہ نہیں جانا ہے تو ہر ایک آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے کوئی سفر سے نہیں تھکتا ہے تو کوئی سفر کے تصور سے ہی تھک جاتا ہے بعد مضبوط ارادے پختہ ارادے والے اور اتیس اندرستی والے صحت والے حضرات جو اس طرح کی مشکتوں کا مستقل سامنا کرتے رہتے ہیں ان کے لئے یہ مشکتیں حرض اور تخلیف کا باعث نہیں ہوتی دعوت و تبلگ میں لگے ہوئے ہمارے احباب ہیں سردی گرمی کڑوی کسیلی سب کچھ سفروں کے وہ برداشت کر لیتے ہیں تو ان کے لئے سفر پر جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ عادی ہو چکے ہیں تو کبھی کبھر مکلف کے اس طرح کے احوال پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے مشکت کس کو لاہی کوئی کس کو نہیں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ تو پریشانی کا باعث ہے تو اس طرح کی مختلف مجموعات کو لے کر یہ اس پس منظر میں یہ جملہ کہا گیا ہے ایسے لوگ عبادات کی ادائیگی اور بروقت اور مکمل طور پر ادائیگی پر قادر ہوتے ہیں اور اس لئے امام شادی رحمت اللہ نے تحریر فرمایا کہ رخصتیں اضافی ہیں اصلی نہیں ہیں افراد کی وجہ سے احوال کے اعتبار سے ان کی مراد یہ ہے کہ شاہر علیہ السلام نے رخصتوں کو مشکتوں کے اثباب سے مربوط کیا ہے خود مشکتوں سے نہیں کیا ہے رخصتوں کو مشکتوں کے اثباب کے ساتھ اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں سفر کو شریعت میں بنیاد بنایا اب وہ سفر صحیح شاندار آرام دے ہو برو سے احمد آباد ستابدی میں جا رہے ہیں اسمینان سے جا رہے ہیں بمبئی جا رہے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں دو گھنٹے دائی گھنٹے میں احمد آباد پہنچ گئے سوہ تین سارے سار پانس گھنٹے ہوئے ہیں ستابدی سے وہاں پہنچ گئے بمبئی تو یہ ایک تو یہ ہے اور ایک آدمی ہے جو بچارہ لوکل ٹرین میں سفر کر رہا ہے بسوں میں سفر کر رہا ہے اور بمبئی احمد آباد تک پہنچنا ہے اور پھر یہ کہ ایک جگہ سے ڈائیڑک کا نہیں ملتا ہے بیچ میں وایا وایا کر کے پہنچنا ہوتا ہے جیسے آسکل کے حالات ہیں اس وقت تو بسوں سے جانے والوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے ایک اس طور پر ہی ٹھیرتی ہے سب اس طور پر ٹھیرتی نہیں تو یہ اب یہ مشکت ہمارا زمانہ ہے ٹرینیں اور سب کچھ چل رہی ہے سب ہے لیکن نئی چل رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر لوگوں کو مشکتیں پرداش کرنی پڑتی ہے ابھی ایک ہمارے رشتے دار آئے تو انہوں نے بتلایا کہ میں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں اور پھر وہاں سے انجی آیا چار زگاہ فلائٹ بدلنی پڑی ایک ہمارے فارق مولانا بھی آئے قادی صاحب انہوں نے بھی سنایا الگ الگ زگاہ سے ادھر ادھر کر کے آنا پڑا تو یہی مشکتیں اس طرح کی ہوتی کبھی افراد کے اعتبار سے ہوتی ہے پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں میں لکھنو سے نوابوں کی بیگمیں ابھی حکیم صاحب کے ہاتھ میں گولی ہوتی تھی اور ان کو گلے میں کرواہت محسوس ہوتی تھی حالانکہ گولی حکیم صاحب کے ہاتھ میں ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے ایک صاحب گزر رہے تھے ایک علاقے سے ایک صاحب کو دیکھا کہ کھانا کھا رہے ہیں پہلے زمانے کی بات ہے اور بڑے جو جواری کے روٹلے ہوتے ہیں محسوس اللہ بازری کے جو روٹلے ہوتے ہیں تو یہ لے کے کھا رہا تھا تین چار کھائے اس کے بعد انہوں نے پانی پیا پانی پیا تو کوئی حکیم صاحب وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے کہا کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اور دوسرے دو چار روٹلے جو تھے وہ کھا لیے کھانا بیچ میں آگیا حکیم صاحب نے اس کو دیکھا کہ یہ تو تبھی پیت ماہ سال اللہ کچھ نہیں ہوا ابھی بھی نہیں تو حکیم صاحب نے کہا کہ تو اب پانی اول میں پی درمیان میں پی یا آخر میں پی تیرا ڈائجیسٹ پاور بہت شاندار ہے حضم کی قوت تیری تو تیری قوت حضمہ میں پانی بیچ میں پیے گا تب بھی کچھ نہیں یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ معمولی تیز بھی حضم کرنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے تو مصطتوں کا بھی یہی حال ہے ضرورت اور حاضیات کا بھی یہی حال ہے ایک تیز ایک کے لئے حاضرت بنتی ہے دوسرے کے لئے وہ ضرورت کا درجہ لے لیتی ہے اس لئے یقیناً دخصتوں میں گھن ہے ایک حیثیت ان کی اضافی ہونے کی بھی ہے اور اس لئے شریعت متحرہ نے مشقتوں کے اتباب سے مربوط کیا خود مشقتوں سے نہیں کیا ورنہ تو پڑی سانی ہوتی مفتی کو اس کی تشریح کرتے ہوئے خود امام ساکھ بھی رحمت اللہ علیہ نے اس لئے شریعت نے تمام رخصتوں میں سبب کو علت کے قائم مقام کر دیا ہے جو امام ساکھ بھی رحمت اللہ علیہ نے شریعت کے ان رخصتوں کے مطالق ذکر کیا بینا انہا المشقت و انکانتی اصلحہ غیر مضبوطت اللہ انہا شارع اقام ما يزبطها من نسب الاسباب اللہ تتحقق اندہا المشقت عادتاً اضافتاً الیل القائدت المقاسدیہ اللہ تی افزت فی بیانیہ یا اللہ تی افزت فی بیانیہ و ذکریہ مصدرن بیہا حادل بحث ہم نے ابھی تفصیلی کلام کر دیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام ساکھ بھی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسقت فی نفسی ہے اگر جو منذبیت نہیں ہے لیکن سارے علیہ السلام نے اسباب مسقت کو معتبر مان کر انزباد مسقت کی ایک تدبیر فتلا دی اور اسی سلسلے میں آگے گفتگو کر چکے اسی طرح آگے اوپر فرمایا کہ شریعت نے تمام رخصتوں میں سبب کو علت کے قائم مقام بنایا ولیدہ امام ساکھ بھی رحمت اللہ علیہ کی عبارت ولیدہ لکا قامت شروفی جملت منہا السبب مقام الا فعتبیر السفر لئنہو اقرب مزان وجود المشق سفر کو ذریعہ بنا لیا ارتالیس میل کا اکلے کے کس کو کتنی مشقت ہوتی ہے دس میل کے بھی کسی کو مشقت ہو جائے اور ہزار میل پر بھی کسی کو مشقت نہ ہو تو شریعت نے مشقت کا ایک دابطہ بتلا دیا یعنی اس کا ایک سبب بتلا دیا کہ عمومی طور پر ارتالیس میل کا سفر اتھتر کلومیتر کا سفر شریعت کے نزدیک ایک سفر سمجھا جاتا ہے اور اس سے رخصتوں کی اجازت ملتی ہے چار رکعت کے بجائے دو رکعت والا مسئلہ آتا ہے مسافر کے لئے رمضان کے روزے کے سلسلے میں رخصت ملتی ہے یہ اس طریقے کی رخصتیں آتی ہے اسی طرح وہ عبادتیں جو مقیم پر ہی لازم ہوتی ہے مسافر پر نہیں ہوتی ہے ان عبادتوں میں بھی اس کے حد میں تخفیف آئے گی آگے اس کے بعد یہ تو بیت کی ایک ضمنی بات تھی کچھ مسننفین نے اس طرح ذکرے کیا اس لئے کیلانی صاحب نے ان کا جواب دینا چاہا اب آگے اصل بات کیلانی صاحب پھر دوسری نقل کرنا چاہتے ہیں قائدے کی شکل میں امام شادلی رحمت اللہ علی نے یہ جو قائدہ ذکرے کیا اس کو نقل کرتے ہیں القائدہ السالیسہ مسکت والے دو عامال ہے اس کے اندر شریعت میں مکلف کے لئے رخصت مسروح کی اب کیا ہے شریعت کی طرف سے ان عامالوں کی رخصتوں کا مقصود ہی یہ ہے کہ مکلف اگر چاہے تو ان پر عمل کرے یہ امام شادلی کے آجے عبارت آ رہی ہے مکلف اگر چاہے تو ان پر عمل کرے آگے کیلانی صاحب اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ابھی پہلے نفس قائدہ سمجھ لیا جائے بیان القائدہ وتحلیلها يظہر لی من خلال هذه القائدہ وما ساقہ الشادلی من ادلت ترشد إليها ان الامام الشادلی رحمه اللہ تعالی اراد لیها زبت قصد المکلف وعملہ حین اخذه بالرخص الشرعی ان مراد شریع لأحوال المکلفین واعتباره للمشاقی اللذی تعترض المکلف تستلزم ان ان يتقید المکلف ان يتقید المکلف بالرخص شرعیت المخرج وإلا يلزو إلى ما لم يسر ما لم يسر اللہ تعالی من الرخص للخروج من المشاق یہ قائدہ اور امام ساتھی رحمت اللہ علی کے ذکر کردہ قائدے کے دلائل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام ساتھی رحمت اللہ علی قائدے کے ذریعے رخص قد عمل کرتے وقت مکلف کے قصد و عمل کو منذبیت کرنا چاہتے ہیں بہت شاندار بات ذکر کرتے ہیں کہ مکلفین کے حالات کی شریعت میں رعایت اور مکلفین کو پیش آنے والی جو مشقتیں ہیں شریعت میں ان کے معتبر ہونے ہی کا لازمی نتیجہ ہے کہ مکلف شرعی رخصتوں تک ہی محدود رہے گا مشقتوں سے بچنے کے لئے غیر مشروع رخصتوں پر عمل نہ کرے دونوں باتیں ہوگی شریعت نے رخصت دی ہے تو کچھ رخصتوں میں تو شریعت متحران عظیمت کا درجہ رکھا ہے اور اس پر عمل کرنا نہ کرنا دونوں باتیں رکھی جیسے آپ سن چکے ہیں لیکن دوسری مشقت مصول شاسی میں اخیر میں آپ مثال سن چکے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو سخت پیاس لگی ہے بھوک لگی ہے اور حالت مخمسہ میں ہے اور اگر وہ شریعت کی منع کردہ محظمات چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا اور تو خودکشی کے مرادی سمجھا جائے گا اللہ من اکریہ وقلبہ میں یہ نہیں رکھا وہاں تو یہ کہا کہ دونوں میں سے جس پر عمل کرنا چاہے حضرتِ ہماری بن یاسی طبی اللہ تعالیٰ نے رخصت پر عمل کیا اور کسی زمانے میں کچھ حضرات ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے عظیمت پر عمل کیا زبان سے بھی تقلم کرنا مناسب نہیں سمجھا خیر وہاں تو عظیمت و رخصت دونوں پر عمل کی گنجائش نہیں لیکن جب انسان کی جان مال پر آئی تو وہاں پر شریعتِ متحرہ نے کہا کہ ایسے موقع کے اوپر تجھے بنجائش ہے اور تُو اس پر عمل کرے امامِ ساتھ بھی کی عبارت یہ ہے کہ چاہے تو عمل کرے اس نے بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گویا امامِ ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ کے نزیق عظیمت پر عمل کرنا رخصت پر عمل کرنا یہ رخصت نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے جبکہ فقہائے کے نام کی عبارتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں شریعت میں جو رخصت یہ ہے کہنا چاہتے ہیں جہاں شریعت کی طرف سے اس عمل کرنے میں آپ کو رخصت اور عظیمت دونوں پر عمل کرنے کا اختیار ہے وہاں پر تو آپ جو چاہے کریں اور جہاں شریعتِ متحرہ کی رخصت ہیں آپ کے لئے رخصت کے درجے میں آئی ہے اور وہ عظیمت ہی ہے وہاں پر تو ایسے موقع کے اوپر ان کو بجا لانا ہے لیکن امامِ ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو جملہ استعمال فرمایا یہ جمہور سے تھوڑا ان کا یہ کلام الگ ہے اس لئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رخصتوں پر عمل کرنا رخصتِ شریعتِ متحرہ کی طرف سے اس کو لازمی نہیں قرار دیا ہے بلکہ بندہ اپنے عمل میں چاہے بندہ اگر دواء استعمال نہ کرے اور انتقال کر جائے توقل کا اعلیٰ مرتبے پر وہ ہے تو اس کے لئے بن جائے اسے لیکن ایسا نہیں ہے خود امامِ ساتھ بھی آگے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں خیف تو ابھی تو اتنا کہنا تاتے ہیں کہ امامِ ساتھی کا یہ کہنا ہوا کہ رخصت پر عمل کرتے وقت مکلف کی قصد اور عمل کو منذبیت کرنا چاہیے مکلفین کے حالات شریعت میں ریائط اور مکلفین کو پیش آنے والی مصدقتوں کا شریعت میں معتبر ہونا یہ ضروری ہے اور شریعت میں معتبر سمجھا ہے اور اسی کا لازمی نتیجہ شریعت کی طرف سے یہ ہوا کہ مکلف شریعت رخصتوں تک ہی محدود رہے گا مصدقتوں سے بچنے کے لئے غیر مصدر رخصتوں پر عمل نہیں کرے گا ایک تو یہ بات اور مصدر رخصتوں کو چھوڑے گا نہیں دونوں کے بیچ کی بات چیز آئے یہاں تو ایک ہی طرف کا عمل بتلا ہے امام ساتھی نے لیکن دوسری طرف یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت متحرانے دونوں پہلوں کی عیائت کی ہے شریعت رخصت دے رہی ہے بندہ شریعت کی رخصت پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو زیادہ بنا رہا ہے اور اسی کو حدیث شریف میں آپ سن چکے ہیں کہ تم اپتا جاؤ گے عمل کرنے سے اللہ فاق ثواب دینے سے نہیں اپتائیں گے تو اللہ فاق نے وہاں پر اس طرح کی چیزیں شریعت کی طرف سے ذکر فرمائی آگے امام ساتھی رحمت اللہ علیہ ویبینو لیمام ساتھی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ امام ساتھی رحمت اللہ علیہ کہ جب مکلپ شریعت کے مشروع طریقوں پر مشکت سے بچنے کا ارادہ کرے گا مسافر کے لیے شریعت نے سفر کے اندر چار رکعات کے بجائے دو رکعات کا جو ارادہ فرمایا اور اسی طرح فائددت من ایام اخر روزے میں اس کے لیے جو سفر کے حالت میں رخصتیں دی تو وہ حکم سارے پر بخوبی عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر ایسا نہ کرے تو ایسی صورت میں دو ممنوع چیزوں کا ارتکاب لازم آتا ہے یعنی شریعت نے جہاں رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں پر عمل کرنا اور جہاں رخصتیں نہیں ہیں وہاں ان پر عمل نہ کرنا یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے ضروری ہے تو مشکت سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت نے اس کو مشکت سے بچنے کا حکم دیا ہے قانون اور رسول کی روسمی کے اندر وہ اپنی مشکت سے بچنے کے لیے رخصت پر عمل کرتا ہے تو شریعت کی رخصت پر وہ عمل کرے ورنہ وہی بات آئے گی ایک مرتبہ عظیمت پر عمل کرے گا اور کتنے عظیمت والے امور میں سستی اور کاہلی آ جائے گی عبادتوں میں کمی آ جائے گی بیماری آ جائے گی تو اس کی بنیاد پر وہ ان چیزوں سے بچارہ بلکل ہی یہ ہو جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کی رخصت پر عمل کرے تو ایک تو شریعت دے رہی ہے رخصت اور آپ اس کو نہیں اپنا رہے ہیں گویا آپ اپنے آپ کو دھتائی والا پیش کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ شریعت کی رخصتوں پر عمل نہ کر کے انسان پریشان ہی ہوتا ہے البتہ رخصتوں میں کچھ حیثیتیں ایسی ہے جیسے رمضان کے دن ہے آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھنے میں پھر میرے لئے بڑی پریشانی ہوگی اتھنا ہو رہی ہے اور یہ تو رمضان کے دن ہے سب لوگ رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ لوں تو سفر میں بھی مجھے آسانی ہوتی کوئی اتنی مشکلی نہیں ہے اس طریقے سے کوئی اگر عمل کر لیتا ہے تو اس کے روزے کو معتبر سمجھا گیا لیکن سفر کے اندر نماز کو چار رکھات والی پڑنا یہ فقہہ کے نام نے منع فرمایا خیر الگ الگ فقہہ کے ہیں الگ الگ حقام ہیں لیکن یہ ہے کہ شریعت رخصتوں کو بجا لائے جائے شریعت رخصتیں جو دی ہے اگر آپ ان میں عمل کر سکتے ہیں اور فقہہ کے نام نے اس کے لئے ذاقتے بھی کچھ مقرر کیے ہیں کہ اس کو چار رکھات کے بجائے دو رکھات ہی پڑنا ہے اب آپ یہ کہو گے نہیں میں سفر کے اندر چار رکھات پوری پڑھ کے عظیمت پر عمل کروں تو آپ نے گویا شریعت کی رخصت پر عمل نہ کر کے اس رخصت کو ذائر مانا روزے والے میں بھی آپ کو اختیار دیا ہے لیکن وہاں بات اتنی ہے کہ آپ روزہ رخ بھی لیں گے تو ادا ہو جائے گا نماز کے مسئلے کے اندر چار رکھات والی نماز کو دو رکھات میں جب تقسیم کیا ہے شریعت نے تو اس کو دو رکھات ہی کے شکل میں ادا کرنا ہے دو ممنوع چیزوں کا جو ارتکاب لازم آتا ہے احدہما مخالفته لقتل شارے قانت تلک المخالفت فی واجب او مندوب او مباہ پہلا تو یہ بتلا دیا کہ شریعت کے مقصود کی مخالفت ہو رہی ہے مقصر شرعہ کی مخالفت ہو رہی ہے اس لئے کہ شریعت آپ کو رخصت دے رہی ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اب یہ مخالفت کسی واجب کی ادائیگی میں کسی مستحب کے سلسلے میں کسی مباہ کے سلسلے میں ہو سکتی ہے آگے مثالیں اس کی دے رہے ہیں اگر تے ان کی مثالوں کو کہلانی صاحب نے یہ ذکر کیا کہ یہ مثالیں اس کی نہیں ہے شرعی رخصتوں کا پہلو نہیں پایا جاتا ہے اس کے لئے عظیمت کے مقابلے میں رخصتوں پر عمل نہیں بلکہ خود عظیمت پر ہی عمل ہے اور قائدہ ذو ذکر کیا اس کا موضوع وہ شریع رخصتیں ہیں جن کو مکلف غیر مشروع صورت میں ایک پیار کرتا ہے ان مثالوں میں جب مشروع احکام سے خروج پایا ہی نہیں جاتا تو رخصت کے معنی بھی نہیں پائے گئے کہ رخصت تو نام ہے مشقت کی وجہ سے ایسے اصل کلی سے استثناء اور یہاں تو عظائم کے مقابلے میں رخصتوں پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے بلکہ عظیمت ہی پر عمل ہو رہا ہے اس لئے یہ مثالیں جو آگے دے رہے ہیں امام شاتلی اس پر کہلانی صاحب اشکال کرتے ہیں اشکال اتنا ہی ہے کہ مثال سو فیصد منطبق نہیں ہے من وجین منطبق ہے تو پھر اس کے بعد کہلانی صاحب دوسری مثالیں دے کر اس کو من کلی الحجوم منطبق کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو پہلا نمبر بتلایا کہ مقصود سارے کی مخالفت دوسرا نمبر بتلایا اپنے اوپر آسانی کے دروازے بند کر دینا سد و ابواب تیتیر علی وفقل المخرج اندالک الامر شاکل لذی طلب الخروجانہ بیمالم یسرالہو کسی طریقے سے غیر مشروع طریقے پر مشقت سے بچنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے غیر مشروع طریقے سے مشقت سے بچنے کی کوشش کرے جبکہ سریعت متحران ہے وہاں مشروع طریقے بتلائے ہیں اور اگر وہاں کسی جگہ پر مشقت موطادہ ہے تو سریعت کی طرف سے اس کے لیے وہاں مشروع طریقے سے اس پر رخصت کی بات نہیں کی جائے گی اب بندہ اس کے اوپر رخصت کو غیر مشروع طریقے سے چاہتر کر رہا ہے وہی سنیچر والا یہودیوں نے جس طرح کیا تو یقیناً اپنے اوپر آسانی کے دروازے بند کرنا بھی ہوا سکتی کرنے والوں کی طرف سے اور حیل حوالے تلاش کر کے کسی طریقے سے اس عمل میں چھٹکارہ پانے والے یہ شریعت کے ساتھ مکر کرنے ہیں استہزا کرنے ہیں اسی لئے حیلہ غیر شریعہ کو علماء نے بہت شدید سمجھا خود کتاب اللہ سے بھی آپ کو ارض کر چکا ہوں کہ اللہ سبارکتالہ نے سنیچر والوں کو جو سزا لی ہے وہ بڑی سخت لی ہے آگے اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو بندر بنائے گئے یہ ایسی سخت سزا اس لئے کہ یہ آدمی یہ سمجھنا یہ کہنا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک سے بھول ہوئی اور سنیچر کے سلسلے میں مسلیوں کو ہمیں روکا مسلیوں سے تو اس طریقے سے نہ روکا جاتا ہے اس طریقے سے روکا ہے اور روکتے اور یہ طریقہ اپناتے ہم تو کوئی حرد نہ ہوتا تو یہ اس طرح جائب میں ہے حیلے پر بڑی تفصیلی مفتگو ہے اس سے پہلے آپ کو دو آئیت میں پیش کر چکا ہوں کتاب اللہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا مَا قَانَ لِيَا خُدَ أَقَاهُ فِي دِينِ الْمَلِقِ إِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللَّهِ حضرت یوسف علیہ السلام نے وَسْتَخْرَضَهُ مِمْ بِيَاءِ اَخِي بنیامین کے سامان کے اندر وہ برطن جو رکھ لیا گیا اس پر بحث ہوئی کیا پھر ایسا کیوں کیا گیا اور یہ شریعتی یوسفی میں یا بُتلق امبیاءِ کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں اس طرح کی تیزوں کی تو گنجائش نہیں ہوتی کہ اپنے حقیقی بھائی کو ایک آزاد آدمی کو اس طرح سے چوری کے الزام میں رکھا جائے اور پھر اس کے بعد ان کو پکر کر وہاں کی سزا دی جائے اسی طریقے سے حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا میں آپ کے اہلیہ محترمہ کے پاس شیطان انسانی طبیب کی شکل میں آیا اور طبیب کی شکل میں آ کر اس نے کہا کہ تمہارے شہر کو میں اچھا کر دیتا ہوں لیکن تم اتنا کہنا کہ میں نے اچھا کیا حضرت عیوب علیہ السلام بیمار تھے ان کے اہلیہ محترمہ نے آ کر یہ بات پیش کی حضرت عیوب علیہ السلام تو نبی تھے سمجھ گئے کہ یہ شیطانی اثرات ہیں تو آپ نے اس بات کے اوپر اپنی بیوی کو قسم کھا لی کہ میں تمہیں سو لکڑیاں ماروں گا اللہ پاک نے فرمایا فَخُدْ بِيَتِكَ بِغْثَنْ فَدْرِ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ اور آگے فرما اِنَّا بَجَدْنَاهُ سَابِرَ یہ دونوں آیتیں حیلے شرقیہ کی گنجائش بتلا دیئے اور یہ تیسری آیت جو میں نے پڑھی دی وَسْأَلْهُمَنِ الْقَرْيَتِ الَّتِكَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحَثِ یہ غیر شرقی حیلے ہیں اس لئے کتاب اللہ نے اس لئے روحا تو اللہ پاک میں اپنے دو نبیوں کی ذریعے حیلے کروا کر حیلے شرقیہ کی جو گنجائش ہو سکتی ہے اور اسی کو احناب نے مانا ہے امام امی یوسف رحمت اللہ علی نے حیروں کے متعلق یہی فرمایا اللہ مسرفتی رحمت اللہ علی نے حیل پر گفتگو کرتے ہوئے امام بخالی رحمت اللہ علی کے جواب دیتے ہوئے بھی ہمارے احناب محدثین اور شرعہ نے گفتگو کی اور مطلق ہیلوں کے سلسلے میں ابن قیم رحمت اللہ علی نے جو شدت فرمائی ہے تو ایسے ہیلے تو کسی شکل میں جائز نہیں ہوں گے جو کسی طریقے سے شریعت متحرہ کی مخالفت کرتے ہوں جہاں شریعت کو بچوں کا کھلونا بنایا جا رہا ہوں تو جو آدمی غیر شریعت طریقے سے بچنے مسکت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے اوپر ایک آسانی کے دروازے کچھ لوگوں نے بن کیے ایک طرف یہ ہوا افراد میں تو تفریت میں کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ شریعت متحرہ نے جو غیر مسروع طریقے ہیں مسکت سے بچنے کے جو شریعت نے نہیں بٹلائے ان طریقوں کے ذریعے مسکت سے نہ بچنا مسروع اور مطلوب طریقے اختیار نہ کرتے ہوئے مسکت سے بچنے کے لئے غیر مسروع طریقے اپنانا تو اپنے اوپر شریعت کی طرف سے آسانی کو دربن کرنا یہ ایک طرف ہے تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ شریعت نے آسانی نہیں دی ہے اور وہ وہاں آسانی یعنی وہ آسانی کے لائق وہ عمل نہیں تھا اور اس نے اپنے لئے آسانی اس طرح تلاش کی سنی چڑھ کی دن اگر مسلی کا استعمال نہ کرتے تو مر تو نہیں جاتے اتوار کے دن پھر فکتے میں پانچ چھے دن تو آنے ہی والی تھی اسی طرف فقاہی کے نام کو اترے حاضر میں کچھ لوگ اس طرح کی ہیلے کر لیتے ہیں شریع مطائل میں تو ان حیلوں کے مطالب یہ جائز ہے ناجائز حیلوں پر بھی مستقل بحثیں علماء نے کی ہے اور اس کو دیکھا جائے اس قائلے کی وضاحت کے لئے امام شاہدین احمد اللہ علیہ نے جو مثالیں ذکر کی ہے اس کے معلوم ہوتا ہے کہ مشروع احکام پر عمل کرتے وقت مکلف کئی سے مقصور شریعت کی مخالفت کرتا ہے جیسے انہوں نے مثال دی ایک آدمی بیت وقت اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے کہ شارع نے طلاق یوں مشروع کی تھی جو آپ طریقہ جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ تمام احکام ذکر کیے پہلے عورت کو بتلایا جائے کہ دیکھئے اس طرح کا عمل تمہارا میرے لئے ناپسندیدگی کا ذریعہ ہے کوئی اجسا شریعت کی حلاب عمل اس میں کیا ہو یا میان بیوی کے دنیا اس طرح کا کوئی عمل ناچا کی والا آ گیا تو اس کو آسان پہلے تو سمجھ جائے پھر اس کے بعد دھوری سبتی کرے پھر اس کے بعد کتاب اللہ نے بتلایا وَلْيَذْرِبْنَا حلقی سی مار حدیث شریعت نے ضرباً غیر مبروحین فرمایا نشان نہ ہو اور بس طرح الگ ہو جائے بس طرح سے اور وہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد فَبَاتُو حَقَمَ مِّنْ أَحْلِهِ وَحَقَمَ مِّنْ أَحْلِيَا دونوں خاندان کے افراد مل کر مسئلہ حل کرنا جائے یہ تمام طریقے کارگر نہ ہو تو پھر اس کے بعد طلاف مر رہا تھا پھر شریعت نے طلاف کی ترتیب بٹلائی اب اگر ایک آدمی لیکن یہاں کوئی رخصت اور عظیمت کا مسئلہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ تو عظیمت ہی ہے یہ جو حکم طلاف کا مسئلہ ذکر کیا اس مسئلے میں امام شاکری رحمت اللہ علی سمجھانے کے انداز میں کہہ رہے ہیں ایک بات قائدے کو سمجھانے کے لئے لیکن مثال ممثل لہو سے سو فیصد منطبق نہیں ہو رہی ہے اس لئے کہ شریعی رخصت ہو تو ایک طلاف دینا یہ بھی شریعت متحرہ کی طرف سے سنت طریقے کے مطابق بٹلایا گیا اور تین طلاف دینا بنت طریقے سے ہے لیکن ہے باب من اجازت طلاق السلاق امام بخاری رحمت اللہ علی تین طلاق کو ایک مجلس میں دینے کے جواز کے قائد ہے اور من اجازت طلاق کی ذریعہ آپ نے مثال باب بھی قائم کیا غیر مقلدین کو یہ لفظ بہت چھتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علی لیکن کڑے کیا جس امام کو سب سے بڑا بنایا انہی کی مخالفت معلوم ہوا کہ ان کو بڑا بنانا مقصود نہیں تھا اور پھر ایسے محفے پر وہ اضمال سے ایک بات کہتے ہیں بخاری شریف میں کچھ روایتیں ضعیف ہیں ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ خاص تو دلیل بھی خاص دعویٰ جب آپ کر رہے ہیں یہاں ایدہ یعنی جب دعویٰ ہو رہا ہے تین طلاق کا تو تین طلاق والی ترزمت الباب اور اس کے بعد والی روایتوں امام بخاری نے جو چیز ذکر کی اس کے راویوں پر کلام کیا جائے اور ان کی راویوں کے سلسلے میں بات کی جائے دعویٰ خاص اور دلیل عام دے دو آپ یہ نہیں چلتا ہے دعویٰ تو خاص کیا کہ بخاری شریف میں ہے یعنی ہمارا دعویٰ تو اس روایت کے سلسلے میں ہے من عزاز السلاس والا میں جو روایتیں پیش کی ہیں امام بخاری نے اور اس کے مقابلے کے اندر آپ دوسری باتیں پیش کرو تو بات تھوڑی دور جا رہی یہاں اتنا بطلانا ہے کہ امام بخاری یہ امام شاکلی رحمت اللہ علی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت نے اس کو رخصتیں دی تھی آسانی دی تھی وہ رخصت کا یہ مفہم سمجھا جائے کہ اگر وہ ایک یا دو طلاق کو اپناتا تو اس کے نتیجے کے اندر تین طلاق کا جو گناہ ہے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطلایا اور آپ ناراض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہالت کا انداز قرار دیا تو یہ چیزیں جو ہے اور فقہہ نے اس پر بیدت ہونے کا حکمہ لگایا احناب کے یہاں تو قراہت بھی ہے دیگر کچھ اہمہ کے نزدیک قراہت بھی نہیں ہے جیسے امام بخاری تو یہاں بطلانا اتنا ہے کہ شریعت نے آسانی دی تھی طلاق دینے سے پہلے کی یہ تمام مراحل کی لوگ آتے ہیں طلاق دینے کے بعد ایک صاحب آئے ان کی وقالت کرتے ہوئے انگلین سے ایک بڑی عمر کے صاحب آئے بچاری یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ ایک آدم نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی اب وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ہیلا ہو میں نے کہا اچھا ہے جب انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی تو یقیناً بچارہ پڑھا پڑھے سان ہوگا اس لئے تین تک کا طریقہ اپنا لیا اب انہوں نے جو شریعت کے آخری حد تھی اس کو اپنا لی اب ان کے لیے تو شریعت نے کوئی گنجا انہوں نے خود اپنے لیے گنجا اس نے ہی چھوڑی تو طلاق بھی ہی اسی لیے تھی کہ ناراض بھی تھی تو اب دونوں ایک دوسرے طلاق ہیلا ہو جائے دوسرے مذہب میں جہاں طلاق ہے ہی نہیں وہاں پوچھو کہ لوگ کتنے پڑھے سان تھے تو پھر حکومتوں نے چودہ سیرا کے قوائر علق سے متعین کیے جو اللہ نحروں نے ہندو درم میں طلاق ہے ہی نہیں پتی اس پر میسور وہاں طلاق کا مذہبی اعتبار سے کوئی تصور نہیں ہے عیسائیت نے بھی پھر وہ رات چھول لی اور پرسناللہ کے اندر تبدیلیاں کر دی اپنے مذہب کی تو خیر میں نے ان کو یہ کہا کہ بھئی انہوں نے پڑی سانی ہوگی تب بھی تو یہ کیا شریعت نے تو ان کو ان کی بیوی رکھی تھی ان کے ساتھ حسن سلوب وزیرہ سب کا کہا تھا لیکن کیا معلوم کیا مجبوری ہوگی کہ انہوں نے شریعت کی ان تمام حدوں کو پامال کرتے سیدھے آخری حد تک پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ ملتا ہم تو آئے تھے آپ کے پاس مسئلہ حل کرنے کے لئے میں نے کہا مسئلہ تو حل ہوئی گیا نہیں شریعت پر نہیں کلے شریعت نے آپ کو دی تھی آسانی آپ نے اس آسانی پر عمل نہیں کیا تو جو آپ نے کرنا ہے آپ شریعت کی شدید مخالفت کے باوجود اب غز المباہ انداللہ اجتلاق ایک طرف تو فرمایا گیا اب غز مباہ کے ساتھ بھی آیا اور پھر تین طلاق کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا اللہ کی شریعت سے کھلوار ہوا یہ تو اب آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی طریقے سے اس کو راستہ دو تو آپ حکومت کے کسی قانون میں جائیں گے وہاں آپ وکیل کے پاس جائیں گے اور سامنے والے نے انجد قانون کی خلاف ورزی سو فیصد کی ہوگی کوئی چھٹکارے کی راہ وکیل کے لئے نہیں ہوگی تو یقیناً وکیل مجبور ہوگا تو بس ہم لوگ بھی اس طرح شریعت کے وکیل ہے جب آپ کے آدمی نے اس طریقے سے کیا ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے حلالے کا جیسے انہوں نے بھی آگے اس مثال کو ذکر کیا ہے تو آج کل لوگ اشکال کرتے ہیں زیر مطلع دین حضرات کہ مولوی لوگ سیدھا لوگوں کو حلالے کی بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ مفتی لوگ حلالے کی بات نہیں کرتے ہیں مفتی تو یہ کہتا ہے کہ شریعت کے مطابق طلاق دو تو حلالے کی نوبت ہی نہ آئے ایک دی ہے دو دی ہے آپ کو مکمل اختیار ملتا ہے سوچنے کا یہ تو تین دے دی اور اب فوراں معلوم ہو گیا کہ سارا رشتہ توت گیا اولاد ہے بیوی کے ساتھ مسائل ہے یہ سارا اب یہ اس کے بعد فوراں جوڑنے کی کوشش ہیں تو شریعت نے آپ کو سوچنے کا موقع دیا یہ مشقت پہ بچنے کی ایک راہ امام شاہد بھی یہ مثال دینا چاہتے ہوں گے کہلانی صاحب تو چونکہ عظیمت اور رخصت والی مثال دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ یہ عمل تو شریعت کی طرف سے ایک بھی اور تین بھی نہ تو کوئی عظیمت اور رخصت کی شکل ہے ہی نہیں تو اس کا جواب یہ دیا کہ مشقت کی بات ہو رہی ہے مشقت اس کو بعد میں جو لاحق ہو رہی ہے اگر وہ ایک طلاق دیتا دو دیتا تو کوئی پریشانی نہ ہوتی اور اب تو ہندوستان میں بھی ایک ساتھ تین طلاق دینا قانونی طور پر جرم ہے اس بنیاد پر جی اب سوچ کر اس قسم کے مسائل کے اندر احسیات بھرتنا ورنہ جیل میں جائیں گے لوگ تو یہ اس طرح کے مسائل بھی سوچنا بہت ضروری ہے تو اگر دوبارہ پھر بیوی کی جانت سے اسے سکت تفلی پہنچے تو دوسری طلاق دے پھر اگر وہ تو تین طلاق دے اس طرح اپنے اوپر تیسیر کا دروازہ بند کیا امام شاہدی کی مثال ہی مسکت اور تیسیر کو بتلانا ہے اور پریسانی سے نکلنے کی تمام راہیں مسلوط کر دی اب ایک دم تین دے دی تو اس کے بعد مسائل آئے اسی طرح وہ سکت بھی جو اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کے بعد دوسرے سکت سے حلالہ کروانے کی فائز رکھے یہ بھی مخصود شریعت کے حلاف لازم آرہا ہے اس کو بھی امام ساتھ بھی رحمت اللہ علی نے نقل کیا تو یہ دونوں تیزیں ہیں امام ساتھ بھی رحمت اللہ علی نے اپنے اوپر مسکت ڈالنے کی جو بات ہے کہ شریعت اب یہ مسکت کیا ہی تھی شریعت متحرانے تیرے لیے تیری بیوی حلال رکھی تھی تُو نے ایک دم تین طلاق دے دی اور اب اس کے بعد اب اس عورت کو فدو بالا لانا چاہتا ہے تو پہلے سے ہی سوچ لیتا جب شریعت نے تیرے لیے حلال کی تھی تُو نے اپنی طرف سے حرام کی اور اب جب حرام ہو گئی اب حلال کرنے کے لیے اس کے حیلے حوالے کرنا چاہتا ہے اتنے شریعت متحرانے حلالے کو پسند نہیں فرمایا کہیں مجبوری ہو جائے اقتفاق سے مطلع ہو گیا اور اب اس کے بعد اولاد ہے اور یہ پریشان ہے اور چھکے چھکے ایک دوسرے سے پھر مل رہے ہیں تو ایسے موقعوں پر کہیں کہیں جب سوال آتا ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت مفتی حضرات کے پاس امومن جب سوال آتا ہے تو تین طلاق دینے کے بعد کا آتا ہے تو اب مفتی یہ بھی کر سکتا ہے جواب لکھتے وقت کہ دیکھیں شریعت متحرانے آپ کو اتنی اتنی رخصتیں اور سہولتیں دی تھی آپ نے ان رخصتوں اور سہولتوں پر عمل نہیں کیا اور آپ نے بیعت وقت تین کا آخری درجے کا عمل کر لیا تو اب شریعت اعتبار سے آپ کی بیوی آپ سے علاہ رہا ہے بس اتنا جواب دے لیا جائے لیکن چونکہ لوگ پسندے ہیں کہ اب کیا راستہ ہے اس کا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ اور صحابیہ کا جو مطلع پیش آیا تھا عمرہ کے رفعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جب تک تم پہلے شہر سے چکھ نہیں لوگے وہاں تک دوسرے کے لئے ساتھ شادی کرنا جائی نہیں یہاں دوسرا تھا پہلے کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس گئی تھی صحابیہ اور اب دوسرے کے پاس نہیں رہنا تھا پہلے کے پاس واپس جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دوسرے کا شہر چکھ لیں تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی چونکہ وہ عورت آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا عذر پیش کرتی ہے اور شریعت متحرہ میں یہ چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے فرمایا اور جہاں لعن اللہ المحلل والمحلل لہو حلالہ کرنے والا اور حلالہ جس کے لئے کیا گیا ان کے لئے لعنت بھی فرمائی تو یہ ایسے امور میں جہاں کچھ لوگوں نے دندہ اور پیشہ بنا لیا ہو اور اس طریقے سے حلالہ کے لئے تیار ہی رہتے ہوں شریعت متحرہ نے ایسے سے منع کیا خیر اس سے پہلے مفتگو میں کر چکا ہوں کہ ان مثالوں پر مصنف نے اعتراض کیا ہے لیکن دوسری مثال خود کیلانی صاحب نے پیش بھی کی ہے سنان سے نیتے لکھ رہے ہیں قوائر فقیہ میں غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مسائل کی تلاش انہوں نے کی اور قائدے کی تطبیق کیلئے غیر مشروع رخصتوں پر عمل یا رخصتوں کا غلط زگاہ پر استعمال اس تلسلے کی مثالیں دے رہے ہیں من اراد صلات ولم یزید الما فلی صلحوں یترکت تیم ممادہ ممکنن ایک آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے غضو کیلئے پانی نہیں ہے تیم مم پر قادر ہے تیم مم نہ کرنے کا اس کو حق نہیں ہوگا بلکہ تیم مم کرنا پڑے گا شریعت نے اس کو رخصت دی ہے تو تیم مم کر کے نماز پڑھے اب اگر ایک آدمی یہ کرے کہ تیم مم بھی نہیں کر رہا ہوں اور پانی بھی نہیں مل رہا ہے تو اب میں اسے ہی نماز پڑھ لوں تو یقیناً جائز نہیں ہوگا تیم مم شریعت نے جو اس کے لئے رکھا ہے قرآن کریم کے آیت اس بنیاد کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں مزید وضاحت پرمائی اس کو اس پر عمل کرنا ہوگا مثال سے استدلال تو آپ سمجھی چکے ہیں کہ تیم مم کو چھوڑ کر یہ شخص مقصود شارع کی مخالفت کر رہا ہے اس صورت میں جس رخصت پر عمل کرنا اس پر واجب تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو یہ شریعت کی مخالفت لازم آئی اسی طریقے سے ایک آدمی شریعت رخصتوں کو باطل کرنے کی منت مانے یہ منت مانے کے سفر میں روزہ رکھے گا یا قصرہ نہ کر کے مکمل نماز پڑے گا یا سفر کے اندر پاؤں دوئے گا مجھے پر مسا نہیں کرے گا تو ایسے شخصوں کو منت ماند رہا ہے ایک کوئی کہ نہیں کر رہا ہے ہم لوگ بھی سفر میں جاتے ہیں ہمارے ہاں اتنی تھندی نہیں ہوتی ہے کہ تین تین دن سفر میں ہے نیت کرے اور مثال الخوف لیکن شریعت کی اجازت ہے جب سب تسردی پڑتی ہے جزاعت کل تو ایسے دنوں میں پھر آدمی کو کام بھی لگتا ہے سو بیس گھنٹے مقیم کے لئے اور تین دن مسافر کے لئے ایک دن مقیم کے لئے تو خیر بطلانا یہ ہے کہ شریعت میں رخصت دی ہے لیکن ایک آدمی منت ہی مانے کہ میں سفر میں جاؤں گا سخت تھندی کے علاقے ہیں لیکن پھر بھی یہ ہے کہ میں مجھے پر مسا نہیں کروں گا تو یہ خیر مجھے پر مسا تو اپنی جگہ پر سفر میں روزہ رکھنا رمضان کے اور اسی طریقے سے قصر نہ کر کے مکمل نماز پڑھنے کی باتیں کرنا یہ اپنے شریعت کے خلاف وردی لازم آئی ہے اس لئے کہ شریعت میں مقصود کو رخصتوں سے صرف اعراض اس نے شریعت کے رخصتوں سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ ان کو نہ کرنے کا لزوم کیا ایک طریقے کہ آدمی شریعت نے رخصت دی ہے تو خود ایمہ کے ہاں حیثہ بھی ہے کہ رخصت پر عمل کرے نہ کرے دونوں کا اختیار ایسے ہم ہم شادتی کی بارت دی قائدے کی زمنہ میں آپ سن چکے ہیں اسی طریقے سے اپنے اوپر تحیثیر کی راہیں بن کر لیں ایک آدمی یہ بھی نہیں اسی وجہ سے مالکیاں اور شوافے کے نزدیک تو اس طرح کی منت منعقید ہی نہیں ہوگی ہمارے نزدیک اس طرح کی منت تو ماننا اپنے اعتبار سے ہوا لیکن گنہگار تو ہماریاں بھی ہوتا ہے کہیں کچھ عبارتیں ہیں ذکر نہ کرنے کا مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہناپ کیا ہوا رخصتیں ہوتی ہے دوسرا مسئلہ ذکرہ کرتے ہیں گلے میں فس گیا نہ اگلتے بنتی ہے نہ نگلتے بنتی ہے یا صد رمک کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو شراب پیئے آدمی زندگی بچانے کے لئے مجبور ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ پیئے اتنا تو ہوگا کہ استعمال کرے ہو لیکن ضرورت سے زائد مالکی مسئلت میں ہے ویسے تو کچھ گنجائی سے ملتی ہے یہاں تو نہیں ہے لیکن اللہ مسئلت وغیرہ میں ابن عربی نے احکام القرآن میں اس کو ذکر کیا اور احکام القرآن میں ابو بکر زستاز راضی نے ان کا جواب بھی دیا لیکن یہاں عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مالکیہ یہاں یہ نہیں ہوگا تو یہاں ضرورت سے زیادہ پینے سے منع کیا گیا اتنی شراب پہ جو اس کی جان بچائے کھانے کے سلسلے میں سکھے کتاب اللہ میں ہے اللہ مسئلتوں تو شاید اس بنیاد کے اوپر مالکیہ آکے ہیں وہاں گنجائش ہو احناب کے نزدیک غیر باغیم ولا عادین ان آیتوں کی قیود کی وجہ سے ہماریاں نہیں ہے یہ جتنی مثالیں ذکر کی ان رخصتوں سے مقلب کی مخالفت ظاہر ہوتی ہے یا تو وہ غیر مشروع طریقے پر رخصت پر عمل کر کے شریعت کی مخالفت کرے ضرورت سے زیادہ شراب کیے اور بغیر تہمم کے نماز پڑھنا یا پھر مقلب سیسیر کے دروازے اپنے اوپر بن کر کے شریعت ہی کی مخالفت کرتا ہے جیسے کوئی آدمی رخصتوں کو ترک کرنے کا التزام کرنے جیسے ابھی مثال دینوں نے تو ایسی صورت میں یہ زیر بہت قائدے کی مخالفت ہوگی یہ جو قائدہ ذکر کیا اس کی مخالفت لازم آئی آگے اس کے بعد قائدے کی دلیلیں بھی ذکر کرتے ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكْ نَشُدُ اللَّهِ لَا إِلَّا تَنَسْتَوَىٰ سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِ